بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم می دیر سٹوڈنٹ می نیم اس رانہ راشد ایم یور انگلیس ٹیچر دیر سٹوڈنٹ ٹوڈے ٹوالت اگلس ٹواؤزن ٹوئنٹی انگلیس کلاس ٹینت میں ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ سپیچ میں انٹیروگیٹیو سینٹنسیز کریں گے انٹیروگیٹیو سینٹنسیز میں ہمارے پاس آج جو بھی اگزمپلز ہوں گی وہ ایچی اگزمپلز ہیں ہمارے پاس کہ جو ہیلپنگ ور کے ساتھ جو ہے وہ انٹیروگیٹیو سینٹنسیز ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھ نہ آئے کہ ریپورٹنگ سپیچ کا ور اگر سیڈ جو ہے اس کو آپ نے آسٹ میں تبدیل کرنا ہے اس کو آپ نے آسٹ میں تبدیل کرنا ہے دوسری بات انویڈیز کاماس ختم کرنے کے لیے اگر ہیلپنگ ور کے ساتھ انٹیروگیٹیو سینٹنس ہے تو اف کا استعمال کریں گے دوسرا انٹیروگیٹیو فارم کو ہم ختم کر دیں گے باقی ٹینز کی تبدیلی ہیں پروناؤنز کی تبدیلی ہیں اور پٹیگورٹ ورڈ کی تبدیلی ہیں معمول کے مطابق ہوں گی تو آئیے نمبر ون سینٹنس دیکھتے ہیں شی سیڈ اس دیس یور بوک یہ بن جائے گا شی آسٹ ایف اب دس کو ہم پہلے لے کر آ جائیں گے ایف دس ایف دیس اس ایمار کو ہم واز میں تبدیل کر دیں گے ایف دیٹ واز مائی بوک فول سٹاپ یہاں کے اپجیٹ کے ساتھ تبدیل ہوگا ریپورٹنگ سپیچ میں ریپورٹنگ سپیچ میں اپجیٹ نہیں ہے تو ہم میس سپوز کر کر جو ہے اس کو تبدیل کریں گے سیکنڈ ہی سیڈ دو یو ہیو ہیو شیئر این دیس فرم یہ بھی ہمارے پاس ہیلپنگ ور کے ساتھ ہے تو انورٹیس کو ہمار کو ختم کرنے کے لیے ایف کا استعمال کیا جائے گا ہی آسک ایف آئی ہیڈ دو ختم ہو جائے گا ہیڈ ایف کو ہیڈ پر تبدیل کر دیں گے ایف آئی ہیڈ اینی شیئر انڈ ایٹ فرم انڈ ایٹ فرم اور یہ فل سٹاپ آ جائے گا اس کے بعد نمبر تھر سنٹینس ہمارے پاس دے سیڈ ہیو ہیو ایور وزیٹیڈ مری ہیڈ یہ بھی ہمارے پاس ہیلپنگ ور کے ساتھ ہے تو ایف کا استعمال کریں گے انورٹیس کو ہمارے پاس ختم کرنے کے لیے دے آس دے آس ایف آئی ہیڈ ایور وزیٹیڈ مری ہیلپ اور یہ فل سٹاپ آ جائے گا اس کے بعد نمبر ہیڈ پاس ہیڈ 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 ایف یو کو می کے ساتھ تفدیل کریں گے یا می سپوز کریں گے تو آئی آ جائے گا ایف آئی واز ناٹ اشیمد اشیمد آف مائی سیلپ یور سیلپ کی جگہ کیا آ جائے گا مائی سیلپ آ جائے گا اس کے بعد پانچ مائی سیلپ آف سیلپ آف سیلپ آف the teacher asked if you once again second person reporting speech کے object نہیں ہے object me suppose کریں گے تو you me کے ساتھ تبدیل کریں گے تو آئی آ جائے گا if I had done my home task home task the previous the previous day dear student یہ تھے ہمارے پاس direct and direct کے interrogative sentences I hope کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بھی بات کوئی بھی پوائنٹ آپ کو interrogative sentences کے حوالے سے سمجھ میں نائی ہو تو آپ پرسنلی مجھے ویڈس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ